اسلام علیکم ویلکم تو یاسمین آڈیو نوولز اپنی پسند کے اردل جس نوول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں اور دونٹ پرگیٹ تو ٹرن آن دا بیل نوٹیفکیشن تاکہ ہماری لیٹیسٹ اپڈیٹ آپ تک بہت سانی پہنچائی جا سکیں چلیے چلتے ہیں نوولٹ کی جانب عشق کیا ہے جان لوگے اسے تحریر کیا ہے لبنا جدون نے میسید ارمغان آپ کی ریپورٹس آ گئی ہیں ڈاکٹر شازمہ اسسسٹنڈ ڈاکٹر ماپارا سے اس کی فائل لیتے ہوئے پھولی تو ہائیکہ کا دل زور زور سے تھڑکنے لگا بس نہیں چل رہا تھا کہ دل کمبخت کو نکال کے دور پھینک دیتی جس نے خوامخہ بے چین کر دیا تھا حالانکہ بہت اچھی امیدیں تھی اسے خدا تعالیٰ کی ذات سے مگر ذات پاک نے اسے آزمائش کے لیے چن لیا تھا آپ اکیلی آئی ہیں میرا مطلب ہے آپ کے ہزبن وغیرہ ڈاکٹر شازمہ نے فائل پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا ساتھ ہی اینک اتار کے ٹیبل پر رکھی جی میرے ہزبن تو لاہور میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں اس نے بہمشکل جواب دیا بہرحال مسئل ارمگان آپ کی ریپورٹس کے مطابق you are a normal lady but ابھی وہ مکمل طور پر relax بھی نہ ہونے پائی تھی کہ لیکن نے پھر جان نکال دی لیکن کیا ڈاکٹر سائبہ آپ کے ہزبن he is not a perfect man he is not able to نہیں دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا تھا بات تو ایک ہی تھی وہ normal بھلا کب رہی تھی دونوں مل کے ہی تو مکمل ہوتے تھے وہ تو دونوں صورتوں میں نامکمل تھی مسئل ارمگان انسان کو باز تلخ حقیقتیں کروے گھوٹ کے ماند حلق سے اتارنی پڑتی ہیں حوصلہ کیجئے کوئی امید ڈاکٹر اس کی آواز یوں لگی خود اسے جیسے قبر کی گہرائیوں سے نکلی ہو موجرے اسی دنیا میں رونما ہوتے ہیں مسئل ارمگان بہرحال اقارڈنگ تو میڈیکل ریپورٹ ہی ہی is not a perfect man وہ ٹوٹے دل سے اٹھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے گھر تک پہنچی تھی خدا کا شکر تھا کہ ساز گھر پہ نہیں تھی ورنہ اس وقت ان کا سامنا کرنا جو اے شیر گلانے کے مترادف تھا وہ ٹوٹ کے بیٹ پر گری اور دھاڑے مار مار کر رونا چاہ رہی تھی مگر آسو اور آواز تو جیسے جم سے گئے تھے خدا کا شکر ہے کہ اس وقت سوائے ملازمہ کے گھر میں کوئی نہ تھا آج اسے پتا چلا تھا کہ دلوں پر بجنیاں کیسے گرتی ہیں آسمان کیسے ٹوٹتا ہے دل کیسے چکنا چور ہوتے ہیں خدایا کیا میری زندگی ہمیشہ ہی آزمائشوں کا امتحان بنی رہے گی پیدا ہوئی تو ماں مر گئی سوتیلی ماں نے وہ سب کچھ کیا جو پہلی بیوی کے بچوں کے ساتھ سوتیلی ماں کرتی چلی آئی تھی ذرا بڑی ہوئی تو بزار جاتے ہوئے ارماغان ٹکرا گیا انسان جب دکھوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہو تو سہارا دینے والے ہاتھ دنیا کی مہربان ترین پناہ گاہ لگتے ہیں سوتیلی ماں اگر راضی نہ تھی تو بھلا ارماغان کی امی کی بھلا کب خواہش تھی کہ ان کی بھانجی کے علاوہ کوئی ان کی بہو بنے مگر اکلوتے بیٹے کی زد پر مجبور تھی سوتیلی ماں اس کے باپ کے سامنے مجبور ہو گئی اور یوں وہ میسیس ارماغان بن کے ہی گھر میں آ گئی گلے میں پڑے ڈھول کو بجانا ہی پڑتا ہے سو اس کی ساس کو بھی اسے بہو تسلیم کرنا ہی پڑا آج جب ان کی شادی کو تین سال گزر چکے تو کچھ سسرالی رشتہ داروں کے بار بار احساس دلانے پہ اسے بھی سوچنا پڑا میاں بیوی دونوں کی محبت مثالی تھی مگر ماں کی خواہش کے پیشے نظر ارماغان نے بھی اسے کسی لیڈی ڈاکٹر سے ملنے کا مشورہ دیا لیڈی ڈاکٹر شازمہ شہر کی بہترین گائنیکالوجس تھی اس نے دونوں میاں بیوی کے ٹیسٹ کیے تھے اب تک تو پھر بھی ایک آس تھی آج تو وہ بھی بلکل ختم ہو گئی تھی خدایہ میں ارماغان کو یہ سب کیسے بتا پاؤں گی وہ سہ لے گا کہ یہ سب وہ سب بکھر نہیں جائے گا خدایہ تُو نے اتنی بڑی آزمائش کیوں میرا مقدر کر دی ہے میں نہیں دیکھ سکتی ان ارماغان کو ٹوٹتے اور بکھرتے محبت آزمائشوں کا نام ہے قربانی اور امتحانوں کا نام ہے اور اسی محبت میں اس نے قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا دنیا تو رب تعالیٰ کی آزمائشوں کو بندوں کا جرم بنا دیتی ہے اس نے وہ جم اپنے سر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ پھرتی سے اٹھی اور ایک دفعہ پھر ڈاکٹر شازمہ کے سامنے بیٹھے دی خیریت مزیز ارماغان وہ حیران ہوئی میری ایک ریکویسٹ ہے اگر وہ رک رک کے بولی اور ڈاکٹر شازمہ اس پاگل سی لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مزیز ارماغان پلیز میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دوں گی کہ آپ نے یہ سب میرے کہنے پر کیا ہے وہ روحانسی ہو گئی ایک بات سوچ لیں آپ محبت کتنی ہی شدید ہو اس طرح کی صورتحال میں اکثر مرد اولاد کا بہانہ بنا کے خود کو دوسری شادی کے لیے تیار کر لیتے ہیں انہوں نے مشورہ دیا یہ ہم دونوں کا امتحان ہے ڈاکٹر صاحبہ میں اس کی محبت میں اپنی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہوں اس کی محبت کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور بے وفا نکلا تو اپنے لیے خود ہی سزا بن جائے گا آپ کو اپنے ہزبن سے بہت محبت ہے کیا ڈاکٹر شازمہ نے پوچھا بے تہاشا میں انہیں ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتی وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ وہ بھرپور ایدماز سے بولی اسی محبت سے تو میں ان کے حصے کی عذیت خود اپنے وجود پہ شہنے کو تیار ہو گئی ہوں بہرحال آپ سوچ لیں میں نے سوچ کی فیصلہ کیا ہے پلیز آپ میری ریپورٹ میں لکھ دیں کہ میں نورمل نہیں ہوں وہ جلدی سے بولی ٹھیک ہے مگر اوریجنل ریپورٹ جو ہمارے ریکارڈ میں ہوتی ہیں وہ نہیں بدلیں گی انہوں نے بیل دیتے ہوئے کہا تو ہائیکہ نے ازباد میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے کل آپ ریپورٹ لے لیجے گا ڈاکٹر صاحبہ یہ ریپورٹ لینے میرے ہزبنٹ خود آئیں گے وہ اٹھتے ہوئے بولی کسی کے لیے قربانی دے کے نقصان کی تکلیف کم لگنے لگتی ہے ارمغان آج واپسی پہ آپ ڈاکٹر شازمہ کے کلینک سے ہوتے ہوئے آئیے گا وہ چائے کا کب شہر کو تھماتے ہوئے بولی جو رات ہی لاہور سے لوٹا تھا کیوں بھائی ارمغان نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا ریپورٹ لینے دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا تھا خوامخہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چیزیں ٹھیک کرنے لگی اچھا لے آوں گا ارمغان کچھ سوچتے ہوئے اسے پکارا تو وہ چائے کا سپ لے کر مڑا ارمغان مجھے ڈرسہ لگنے لگا ہے آج کل میں بہت عجیب عجیب سے خواب دیکھنے لگی ہوں وہ آنکھیں بند کر کے بولی اس لیے کہ تم نے عجیب عجیب سی سوچے جو پال لی ہیں ہسو کھیلو دیکھنا کیسے رنگین ہستے مسکراتے خواب دیکھو گی وہ ہس کے بولا تو وہ چپ کر کے باہر نکل گئی سارا دن مردہ دل کے ساتھ آنے والے طفان کا خوف اسے ڈراتا رہا شام کو ارمغان آیا تو قدر خاموش تھا ارمغان بیٹا آج کچھ چپ چپ ہو خیر تو ہے امہ نے پوچھا تو وہ سر جھکا کے بولا امہ ریپورٹ لینے گیا تھا ڈاکٹر شازمہ کی طرف امہ ریپورٹ ٹھیک نہیں ہے وہ تھنڈی آ بھر کے بولا تو ماں نے سینے پر ہاتھ مارا ہائی اللہ بولنا ارمغان کیوں ہولا رہا ہے ہائی کا کوئیوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی انسنی سننے جا رہی ہے امہ ہائی کا ماں نہیں بن سکتی ہائی کا نے سنا تو وہیں بیٹھ گئی یہ تم کیا کہہ رہے ہوئے ارمغان میرا دل بیٹھ رہا ہے بچے امہ خدا کی یہی مرضی ہوگی بہرحال بندہ بہت مجبور مخلوق ہے امید ہے ہم سب اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے وہ کہہ کے کچن کی طرف آیا جہاں ہائی کا تھی دیکھو ہائی کا خدا تعالیٰ کی آزمائشوں سے ثابت قدمی سے گزرنے والا ہی خدا کا محبوب ہوتا ہے اٹھو شابچ ارمغان نے سہارا دیکھ کے اسے اٹھایا اور بہلا کر سوفے پر بٹھا دیا حوصلہ کرو بیٹی خدا کو یہی منظور ہوگا انہوں نے اٹھ کے اسے گلے لگایا تو بے حوصلہ ہوکے ان کے بازوں میں بکھر گئی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں کھو گئے عورت تھی جانتی تھی کہ یہ لمحات کسی عورت کے لیے کتنے عذیتناک ہو سکتے ہیں جاؤ اپنے کمرے میں تھوڑا ریسٹ کرو جاؤ ارمغان اسے لے جاؤ کمرے میں اٹھو بیٹی وہ خود ہوئی اسے اپنے کمرے میں لے آئیں دودھ گرم کر کے دیا اس کی دکھ میں ان کا اپنا دکھ بھی تو شامل تھا آخر آخر کو ارمغان ان کا اکلوتا بیٹا تھا ان کے خاندان کا نام اسی صورت میں رہ سکتا تھا کہ اس کی اولاد اس کا نام آگے پڑھاتی ہائکہ حوصلہ کرو کیا حالت بنالی ہے تم نے اپنی کوئی دنیا ختم تھوڑی ہو گئی ہے ارمغان نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے پولی تمہیں دکھ نہیں ہوا ارمغان ہوا ہے بہت ہوا ہے میں بھی انسان ہوا آخر مگر بات یہ ہے کہ زخم لگتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے شروع میں زیادہ ہوتی ہے آہستہ آہستہ بندہ کمپرمائز کر لیتا ہے وہ چھوٹ نہ بول سکا لیکن اس زخم کی تکلیف وقت کے ساتھ بڑھتی ہی رہتی ہے بلکہ جس کے وجود پہ یہ زخم لگتا ہے اتنی ہی تکلیف ساتھ رہنے والوں کو بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو علاج بھی ٹھوننے نکل جاتے ہیں وہ چہرہ چھپا کے بولی تو ارمغان نے اس کے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولی میں بھلا اس تکلیف کے علاج کے لیے کہاں جاؤں گا میری تو ہر تکلیف ہر دکھ کا علاج ہی تمہارے پاس ہے تھینکیو ارمغان لیکن دیکھو بدل نہ جانا میں مر جاؤں گی ایسا سمجھتی ہو مجھے دل سے دھڑکنے جدہ ہو سکتی ہیں بھلا پھول خوشبو کے دشمن ہو سکتے ہیں کیا بھولو جواب دو وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا تو وہ اس سے لگ کے رو دی جتنا رونا ہے جان رو لو مگر صرف اور صرف آج کے دن اس کے بعد میں اپنی جان کو بزلو کی طرح آسو بہاتیں نہ دیکھو وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے بولا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی خوشی اس بات کی بھی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ارمغان کی بے تہاشا محبتوں کے جواب میں ایک معمولی سی قربانی دی تھی وقت دھیرے دھیرے سے رکھنے لگا سب ٹھیک چل رہا تھا مگر حائقہ محسوس کرنے لگی تھی کہ چھے ماہ تک جو معلومہ ارمغان کی امی نے خود پہ چڑھائے رکھا تھا اب اس میں درارے پڑھنے لگی تھی وہ اٹھتے بیٹھتے اب گھر کی بے رونکی کا ذکر ضرور کرتی کبھی چھنڈی آہیں بھڑتی اپنے اور اپنے خاندان کی بدقسمتی کا رونہ روتی خاندان میں بھی اب باتیں دلوں سے نکل کے زبانوں پہ آ گئی تھی سابرا اپنے ارمغان کی شادی کو تو تین چار سال ہونے کو آئے ہیں مگر گھر ابھی تک خالی ہے ارمغان کی بڑی خالہ لاہور سے آئیں تو بہن سے قریب ہو کے پوچھا ہاں آپا مگر میں اتنی خوش قسمت بھلا کب تھی کہ کوئی خوشی میرا مقدر رہتی خواہش تھی ایک لوتا بیٹا ہے بھانجی بیا کے لاؤں گی مگر نا جانے کب یہ جونک میرے بیٹے کو چمٹ گئی اور ماں کی ساری خواہشے اور ارمان بیٹے نے گہرے کوئے میں پھینک دیئے دل با مشکل راضی ہوا تھا کہ بخبر بجلی بن کے گری کہ مجھے دادی کہنے والا کوئی نہیں آئے گا اس درخت پہ پھول نہیں کے لگنے کے آپا وہ تھنڈیاں بھر کے بولیں تو بڑی خالہ نے سینہ پیٹ ڈالا یہ تو کیا کہہ رہی ہے سابرا ہاں آپا ٹھیک کہہ رہی ہوں ڈاکٹر نے کہا ہے ہائیکہ کبھی ماں نہیں بن سکتی وہ آنسو صاف کر کے بولیں ارے بے وکوف اور تو آنسو بہانے پہ لگی ہوئی ہے ہاتھ پر ہاتھ تھڑ لیا ہے واہ ہے سابرا ساری زندگی تُو نے بزلی میں ہی گزار دی بڑی بہن نئی نصیحتوں اور مشوروں پہ اتر آئیں کچن میں کوکنگ کرتی ہائیکہ دونوں بہنے کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی تو کیا کروں آپا تجھے اپنی ممتہ پہ اعتبار نہیں ہے کیا وہ بیعا کے لائے تو تُو خاموش ہو گئی اب اپنی نسل کو مٹتے دیکھ کے بھی چپ رہے گی ارے دن رات انمغان کو کہہ کے رازی کر ماں کے لئے بیٹے کو کسی بات کے لئے رازی کرنا کیا مشکل بات ہے پھر دونوں بہنے ایک دوسرے کے کان میں خسر خسر کرنے لگیں اس کے بعد تو گھر میں رات دن امہ ارمغان کے سامنے درد بھرے ڈائیلوگز پولتی رہتی ہائیکہ کے جی کو ایک ہی دڑکہ لگا رہتا کہ پتھر پہ بھی مستقل پانی پڑتا رہے تو وہ بھی جگہ سے ہل جاتا ہے پھر وہ تو گوشت پوست کا انسان تھا اور مدے مقابل ماں تھی کسی ایک لمحے کی کمزوری میں آ گیا تو اس سے آگے اس سے سوچا نہ جاتا دوسری جانب امہ کا دباؤ ارمغان پہ بڑھتا جا رہا تھا بیٹا تم نے اپنی مرضی سے شادی کی میں نے تھوڑے سے غم و غصے کے ساتھ بہرحال تمہاری بات مان لی آج تمہارا امتحان ہے میری خوچی کی خاطر تمہیں بھی قربانی دینی ہوگی کیا میرا کوئی حق نہیں ہے تم پہ جوانی میں میں نے بیوگی کا دکھ اس آس پہ سہ لیا تھا کہ تمہاری خوشیاں میرے لیے مرہم بن جائیں گی وہ باقاعدہ رونے لگیں تو وہ اٹھ کے کمرے میں آ گیا جہاں وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی وہ جانتا تھا اسے وہ جاگ رہی ہے ہائکہ سونے کی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو وہ بیٹھ پہ بیٹھ سے ہوئے بولا ہائکہ نے جلدی سے چہرے کو ساف کرنا چاہا مگر انبغان نے اس کے ہاتھ پکڑ لی کیا مجھ پہ میری محبت پہ ادوار نہیں ہے تمہیں خود پہ ادوار نہیں ہے مجھے اپنی قسمت پہ نہیں ہے انبغان آپ بدل تو نہیں جائیں گے میں کیوں بدلوں گا بھلا وہ مسکر آیا مجھے ڈر لگ نہیں لگا ہے اب خود سے تم سے فضول باتیں چھوڑو اپنی صحت کا خیال رکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو ارمغان نے بات بدلی تو وہ پرسکون ہو گئی آج کل ارمغان کے معاملات میں کچھ فرق آنے لگا تھا وہ وقت پہ گھر نہیں آتا تھا اور کچھ موٹ بھی آف رہنے لگا تھا چھٹی والے دن اممہ کی کمرے میں گیا تو انہوں نے اسے پاس بچھا لیا اس دن دونوں بہنیں بھی سسرال سے آئی ہوئی تھی دیکھ ارمغان مجھے اب اور نہ دکھی کر بیٹا ماں بددعا نہیں دیتی مگر اس کا دل دکھانے والا سکون سے نہیں رہتا اممہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں وہ علجہ میں اس گھر میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں کیا برائی ہے اگر تم ماں کی خواہش پوری کر دے تو اممہ جب خدا کو منظور نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے مرد ہے تُو وہ آہستہ آہستہ مطلب پہ آئیں بھائی تجھے ابھی احساس نہیں ہے کیونکہ تُو ابھی جوان ہے مگر جب بڑھاپے میں تیرے قدم ڈگمگائیں گے اور تیرے ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا تو تب تجھے احساس ہوگا کہ اولاد کتنی بڑی نیمت ہوتی ہے نجمہ آپا نے بھی ماں کی اشارے پہ بات کی کیا ضروری ہے اپا کہ اولاد دوسری شادی سے ہوگی اور اگر ہوتی ہے تو سہارا بھی بنے گی اولاد تو کفص میں قید پنچھی کی ماند ہوتا ہے جس کو تھوڑا سا موقع ملے ووڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا وہ مسکرا کے بولا نیک اور صالح والدین کی اولاد کبھی باغی نہیں ہوتی جن کی رگوں میں شریف خاندان کا خون ہو وہ رشتوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان کے مرتبے کو بھی پہچانتے ہیں وہ اس کا قندر تھپ تھپا کے بولی اممہ میں ہائکہ سے بہت محبت کرتا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا اس نے کہتے ہوئے مو پھیڑ لیا ہائکہ تیری بیوی ہے تو میری بہو بھی ہے اس کا مقام وہی رہے گا جو ہے اور پھر سچی بات ہے کہ یہ اس کا بھی امتحان ہے اب کے انہوں نے دہرہ وار کیا ہاں بھائی اگر بھابی کو آپ سے سچی محبت ہوتی تو میرے خیال میں وہ خود آپ کو کہتی قسم اٹھا کے لیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی آپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کیا بے شک آپ نہ کرتے مگر انہوں نے ایک دفعہ بھی کہا ایمان سے سچ سچ بتائیں چھوٹی رضیہ نے کہا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا پھر بیٹا اگر تُو ثابت قدم رہا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی دونوں کے حقوق برابر رکھنا اممہ نے کہا تو ارمغان چپ ہو گیا اگلے ڈیڑھ ہفتے یوں ہی ہوتا رہا کہ وہ آفس سے لیٹ واپس آتا رہا وہ پھٹ پڑی ارمغان یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا کام ہوتا ہے آفس میں مختصر جواب دیا پہلے تو اتنا کام کبھی نہیں ہوا آفس میں کیا آپ دیر سے آئیں ضروری تو نہیں جو کام پہلے نہیں ہوا وہ اب بھی نہ ہو وہ چھڑکے بولا ہاں واقعی ضروری تو نہیں کہ سب ویسا ہی رہے وہ روحانسی ہو گئی اس میں کیا برائی ہے انسان کو بدلتے ہی رہنا چاہیے بتاؤ تم پہلے جیسی ہو کہ آج بھی اس نے بات کو ٹالنا چاہا ہاں میں آج بھی پہلے جیسی ہی ہوں مگر تم کافی بدل گئے ہو وہ تنزیہ ہسی ہس کے بھولی نہیں تم بلکل ویسی نہیں ہو جیسے پہلے تھی پہلے تم سیلفش نہیں تھی اب ہو گئی ہو ارمغان کی بات گولی کی طرح اسے لگی اچھا وہ تمسکرانا ہسی ہسی حالانکہ ارمغان مجھے پہلے تم سے محبت تھی اب عشق ہے تمہیں اس لیے روک رہی ہوں کہ کہیں بکھر نہ جاؤ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تو کیا یہی تمہارا عشق ہے ہاں یہی میرا عشق ہے جان لوگے ایک دن ارمغان کی آفیس میں ہی اممہ کی من پسند بھانجی نے جاب بھی کر لی اور رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی ہائیکہ کو دو تین لوگوں نے ارمغان کی خبریں پہنچائی کہ فلا ہوتل میں وہ آسمہ کے ساتھ موجود تھا کبھی پارک اور کبھی کہیں اب اس نے چپ چاپ تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر پھر ایک دن بول پڑی کہ وہ اس کا محبوب شہر تھا ارمغان محبت کہاں گئی تمہاری جوابن اس نے نظریں چورا کے کہا محبت میں کمی آگئی ہے کیا اگر سوال کرنا ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھو چہرہ کیوں چھپا رہے ہو کیا پاگلپن ہے آئیکہ انسان تھکا ہارا آفیس سے لوٹے اور فضول باتیں شروع ہو جائیں وہ چھنچ لائیا وہ کون سا آفیس ورک ہے جو تم سے آکٹوپس کی دھرہ رات کے تک چمٹا رہتا ہے وہ پھٹ کے بھولی تم ایسا کرو کل سے جا کے آفیس کے گیٹ پر بیٹھ جایا کرو تاکہ میری ایکٹیویٹیز سے باخبر رہو وہ کہہ کے باتروم میں کھس گیا یہ ہو تم ارمغان علی جس کے خاطر میں نے اتنی بڑی قربانی تھی تم صرف ایک سال میں ہی بدل گئے ساری محبتیں چاہتے وعدے سب کچھ بھول گئے پانی کا بلبلہ بن کے ہوا ہو گئیں سب امیدیں میں تمہیں ہیرہ سمجھی اور تم پتھر نکلے تم نے تو میرا محبتوں پر سے ایمان ہی ختم کر دیا تم نے راہے بدلنی نئی منزلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے مگر یہ نئی راہیں تمہیں منزل پہ نہیں بلکہ بند گلی میں لے جائیں گی ارمغان جہاں سے کوئی جگنو کوئی ستارہ تمہیں نہیں مل سکے گا ہاں تب میں ایک دفعہ تمہیں ملوں گی اور تم سے پوچھوں گی کہ بولو میرے جیسی سچی قربانی بھلا کوئی دے سکتا ہے میں آج کے بعد نہیں بولوں گی باہر سے تو خبریں ملتی رہیں آخر جب سب تیہ ہو گیا ماں بہنیں تیاریوں میں لگ گئیں محرون شرارت دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور ارمغان کی تصویر کو سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی اس رات عشق کا دیفتہ اپنی مسن سے اترا اور اسے بے رہمی سے فیصلہ سنانے لگا ہائکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی گھر میں ننی ننی کلکاریاں گھنجیں کوئی میٹھی اور سوریلی آواز میں اسے پکارے میری بھی شدید خواہش ہے مگر میری بدکسنتی کہ خوشی کی یہ خبر مجھے تمہارے وجود سے نہیں مل سکتی امہ اور بہنوں کی بھی خواہش ہے کہ ان کی نسل کا کوئی نام لیوا ہو اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں یہ تمہاری محبت کبھی امتحان ہے امید ہے تم میری مجبوری کو سمجھ رہی ہوگی وہ بول رہا تھا اور وہ آنکھے پھاڑے ان لبوں کو دیکھ رہی تھی جو دہکتے ہوئے انگارے میرے وجود پہ رکھ رہے تھے کبھی انہی لبوں نے میرے وجود کو سہراب کیا تھا پیار بھرے جملے میرے کانوں میں ٹپکائے تھے امرت رس کی مانند یہی وہ چہرہ تھا جس کی والہانہ چاہتے ٹھنڈی پواروں کی طرح برس کے اسے ڈوبتی تھی تم سن رہی ہونا میں جانتا ہوں تم اس وقت کس عزیت سے گزر رہی ہو مگر میں دوسری بار اپنی ماں کا دل نہیں توڑ سکتا وہ اسے تھام کے بولا تو وہ رک رک کے بولی میری اجازت کے بغیر شادی کروگے اگر میں نے اجازت نہ دی تو کیا تمہیں میرا ذرا ساس نہیں ہے تم میری خاطر اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی وہ بے دردی سے بولا اتنی سی میں نے تمہاری خاطر کتنی قربانی دی ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ارمغان علی وہ بے دلی سے مسکرائی ہائیکہ تم جذواتی ہو رہی ہو حالانکہ حقیقت کی نظر سے دیکھو تو میری اور میری ماں بہنوں کی خواہش کوئی اتنی ناجائز بھی نہیں ہے وہ ذرا سختی سے بولا اولاد کا نہ ہونا خدا کی مرضی ہے کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری دوسری بیوی تمہارے بچے کی ماں بن جائے گی وہ چلائی وہ میری قسمت پھر کسی کو گلا تو نہیں ہوگا نا اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کسی کو پھر صرف مجھے گلا ہوگا وہ مسکرائی اور مزید بحث نہ کی کہ اب اسے روکنا محال تھا کہ فیصلہ وہ کر چکا تھا ٹھیک ہے جب فیصلہ تم اور تمہاری اممہ کر ہی چکے ہیں تو مجھ سے کیا فیصلہ کروانے آئے ہو تم دیکھنا ہے کہ میں تمہاری طرف سے کوئی کتا ہی نہیں کروں گا تمہاری محبت بلکل اسی طرح ہوگی میرے دل میں وہ پیار سے اسے کندھوں سے تھام کے بولا تو وہ تلخی سے بولی اب بھی وعدہ کرنے کی عادت نہیں گئی تمہاری جھاکو اپنے گریبان میں اور فیصلہ کرو کے پچھلے وعدوں کا کیا انجام کیا ہے تم نے اب مزید کوئی وعدہ میری جھولی میں خدا کے لیے مت ڈالو وہ ہاتھ چوڑ کر بولی اور کمبل لے کے سو گئی آئی ایم سوری ڈارلنگ اس سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھی اور کتنی دور تھی کیا مقام تھا جس پہ دونوں تھی ارمغان جانتا تھا کہ وہ بے وفائی کا مرتقب ہو رہا ہے مگر وہ مجبور ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں اس کی سسکی پہ ارمغان کی آنکھ کھل گئی وہ صوفے پہ بیٹھی تھی سامنے اپنی اور ارمغان کی شادی کی تصویر تھی وہ نظرے چورا گیا دل کی دنیا البتہ اتھل پتھل ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے اس کے سارے گلے شکویں مٹا دیتا ماں کے ہاتھ جڑے سامنے آ گئے ہائی کا بیٹھی اگلے دن اممہ اس کے کمرے میں آئے گئی اس کی اجڑی اجڑی حالت اور پیلا رنگ دیکھ کے دل ان کا بھی دکھی ہو گیا کہ وہ بہرحال خود بھی عورت تھی بیٹھی جمعہ کو سادگی سے نکاح ہو رہا ہے تم بھی اسے خدا کی مرضی سمجھ کے تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لو اممہ نے اسے سینے سے لگایا تو وہ ان سے بری تھرہا لپٹ گئی بیٹھی وہ بھی ایک عورت کا دل رکھتی تھی رو پڑی اممہ میں ٹھیک ہوں آپ میری فکر نہ کریں خدا آپ کی خواہش پوری کریں ہائکہ کو پتا تھا کہ سوتیلی ماں بھلا اب اسے کب رکھے کی کہ اب تو باپ کا آسرا بھی ختم ہو چکا تھا حقیقت یہ تھی کہ اسے اب اس گھر میں بھی جگہ تو بنانی تھی مگر یہ کیا نکاح سے ایک دن پہلے جب مہمانوں کو کہا جا چکا تھا آسمان نے شرط رکھ دی کہ پہلے ہائکہ کو تلاق دینے ہوگی پہلے تو وہ چیخ اٹھا اممہ یہ نہیں ہو سکتا میں ہائکہ کو تلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا مگر اس نے کافی باتوں کا نہیں سوچا تھا مگر وہ کی تھی یہ بھی اسے کرنا پڑا بیٹھا یہ تمہاری فکروں میں کمی کا باعث ہوگی اس وقت جوش کے بجائے ہوش سے کام لو یہ صدمہ وقتی ہے میری جان ماں اور بہنوں نے لفظوں کے جال میں گھیرا کہ اس نے گھبرا کے جلدی جلدی سب کر ڈالا صبح صبح وہ اس کے پاس آیا اور کاغذات بند لفافے میں اس کے سامنے رکھے ہائکہ یہ آواز گلے میں ہی پھز گئی اسے یقین نہ آیا یہ یہ کیا ہے ارمگان اس نے یوں ڈر کے بند لفافے کو دیکھا جیسے بچو ہوں نہ جانے کیوں وہ بھرپورے ادوار سے مال مال رہی تھی ارمگان کی محبت اس حد تک جا نہیں سکتی تھی یہ محبت کی حد تو نہ تھی بلکہ بے وفائی کی حد تھی اس بے وفائی کی سزا خدا تعالی نے اس کے لئے منتخب کر رکھی تھی آئیم سوری ہائکہ وہ گمسم سی ہائکہ کی حالت سے نظریں چھرا کے بولا بیٹا یہ تمہاری ہی فکروں میں کمی کا باعث ہوگی اس وقت جوش کے بجائے خوش سے کام لو یہ صدوہ وقتی ہے میری جان ماں اور بہنوں نے لفظوں کے جال میں گھیرا کہ اس نے گھبرا کے جلدی جلدی سب کر ڈالا صبح صبح وہ اس کے پاس آیا اور کاغذات بند لفافے میں اس کے سامنے رکھے ہائکہ یہ آواز گلے میں ہی بھز گئی اسے یقین نہ آیا یہ یہ کیا ہے ارمگان اس نے یوں ڈر کے بند لفافے کو دیکھا جیسے بچھو ہوں نہ جانے کیوں وہ بھرپور اعتبار سے مالا مال رہی تھی ارمگان کی محبت اس حد پہ جاہی نہیں سکتی یہ محبت کی حد تو نہ تھی بلکہ بے وفائی کی حد تھی اس بے وفائی کی سزا خدا تعالی نے اس کے لئے منتخب کر رکھی تھی آئی ام سوری ہائکہ وہ گمسم سی ہائکہ کی حالت سے نظرے چھرا کے بھولا کاغ شرمگان اس فیصلے سے پہلے پچھلی رفاقتوں کے عویز کچھ وقت آپ میری چھولی میں ڈال دیتے تو تو آپ کا احسان ہوتا آخری لمحے وہ بات بدل گئی آپ نے تو سب کچھ ختم کر کے بات کی ہے کاش میں آپ کو آخری بار چھوکے محسوس تو کرتی آپ کے نقش اپنی آنکھوں میں تو جز کر سکتی اب تو میں آپ کو دیکھنا چاہوں بھی تو گناہگار ہی ہوں گی بچھڑنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا پھر آخری ملاقات کی کوئی نشانی تو دی ہوتی ان آنسوں کے علاوہ وہ اور اس کا لہجہ بلکل ٹوٹ چکے تھے ارمغان کو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا دل مٹھی میں مسل کے مردہ کر چکا ہے یہ ہائکہ نے گلے سے گولڈ کی چین نکالی اور سائٹ ٹیبل پہ رکھ دی یہ ارمغان نے اسے مو دکھائی میں دی تھی ارمغان نے چین اٹھائی اور واپس اس کی طرف پڑھائی یہ گفت تھا ہائکہ اور گفت لوٹائے نہیں جاتے یہ گفت آپ نے اپنی بیوی کو دیا تھا نہ رشتہ رہا اور نہ گفت کو رکھنے کا حق معافی کا حق دار تو نہیں ہوں مگر پھر بھی معاف کر دینا چلتی ہوں وہ اٹھی لڑکھڑائی ارمغان آگے بڑھا مگر پھر رک گیا وہ سمبلی اور ہز کے بولی زخم گہرہ لگا ہے کمزوری ہو گئی ہے سمحال لوں گی خود کو اپنا سب کچھ جب چاہو لے جانا ارمغان کی بات کے جواب میں ایک لمحے کو اس کی نظر اٹھی اور پھر چھک گئی کیا نہیں دیکھا تھا ارمغان نے اس نظر میں ہائکا تمہاری ساری چیزیں پلیز ارمغان میت جہیز لے کے قبر میں نہیں جایا کرتی کہہ کے وہ مردہ نظروں سے پورے کمرے کو حسرت سے دیکھنے لگی اب اپنے بیٹ کے پاس بیٹ کے حسرت سے اپنے بیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اندر آتی اممہ کو بھی رولا گئی ارمغان نے سوفی کا سہارا لیا یہ میں نے کیا کر دیا ہے دل بار بار ایک ہی بات کیوں دہر آ رہا ہے کہ اب آج سے دھڑکنا چھوڑ دو وہ خود سے بولا اچھا چلتی ہوں اممہ جب فتح کے نشے میں چور اس تہلیز کو ارمغان کے ساتھ پار کیا تھا تو اپنی خوشی میں آپ کے دل کے ٹوٹنے کی آوازیں نہیں سن سکی تھی آج شاید آپ کو میرے ٹوٹنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی وہ زخمی ہسی ہس کے پاہر نکلی تو ارمغان نے بے ساختہ اسے آواز دی مگر جانے کے حکم پہ موہر بھی تو خود ارمغان نہیں لگائی تھی ہائکہ ہائکہ حوصلہ کرو بیٹا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سب نورمل ہو جائے گا مگر سب نورمل نہ ہو سکا ایک ماہ بعد ہی بڑی بیٹی طلاق کا پروانہ تین بچوں سمیت لے کے روتی ہوئی ماں کے پاس آگئی آسمہ جو سگی بھانجی تھی اسے ساس کا وجود بھی ناقابل برداشت تھا اوپر سے نند کا تین بچوں کے ساتھ آ جانا اور بھی ناگوار گزرا ارمغان اب میں اس چڑیا گھر میں نہیں رہ سکتی خالہ کیا کم تھی کہ اب ڈسٹرپ کرنے کو آپہ بھی تین بچوں سمیت آن موجود ہوئی ہیں وہ بدتمیزی سے بولی تو ارمغان حیرت سے اسے دیکھنے لگا جس پہ امہ کو سگی بھانجی ہونے کا بڑا مان تھا ہائکہ نے تو چار سالوں میں امہ کی کتنی باتیں چپ چاپ برداشت کی تھی آسمہ ایک ماں نہ کر سکی وہ تمہاری سگی خالہ ہیں آسمہ ارمغان نے یاد دلایا I know don't tell me نائلہ سوتلی ماں بھی مجھے نہیں رکھے گی ہائکہ نے بہت سوچ کے اپنے بچپن کی سہلی نائلہ کے گھر آنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اور اس کی امی ساری بات سن کے افسردہ ہو گئیں تو تم اسے بتاتی تو سہی نائلہ کی امی نے کہا اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا خالہ جان ہائکہ سر جھکا کے بولی اگلے دن ہائکہ نے دوپیر کھانے کے بعد نائلہ کے اببو سے کہا کہ وہ اسے دارو لامان چھوڑ آئیں پہلے تو انہوں نے اسے ہلکی سی اپنے گھر رہنے کی آفر دی مگر گھر میں لڑکے تھے چوان بیٹی تھی کون کسی کی ذمہ داری اس زمانے میں اٹھا سکتا ہے اور اٹھاتا ہے دارو لامان آ کے پہلے کچھ دن تو روتے ہی گزرے مگر پھر ایسی ایسی دکھ بھری کہانیاں اور کردار ملے کہ اپنا دکھ ہلکا ہونے لگا وقت تھوڑا سا اور سرکہ ایفے ہونے کی وجہ سے اسے وہاں نوکری بھی مل گئی پھر اس نے دوسروں کو حوصلہ دینے کا حوصلہ سیکھ لیا اس کے اندر کی بزدل ہائکہ تو اسی دن مر گئی تھی جب اربغان کے گھر سے نکلی تھی نائلہ اور اس کی امی ابو اکثر اسے وہاں ملنے آتے تھے ہائکہ بیٹی آج تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں نائلہ کی امی نے کہا تو اس نے حیرانگی سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھا جی خالا جان حکم کریں بیٹی خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی اپنی نائلہ سے کم نہیں سمجھا خالا نے کہا میں نے کبھی آپ لوگوں کی پرخلوس محبت پر شک کیا ہے خالا جان وہ مسکرہ کے بولی بیٹی آج ماں اپنی بیٹی کے بھلے اور اچھے مستقبل کے لیے ہی بات کرنے آئی ہے تم ابھی خوبصورت ہو جوان ہو ابھی وقت ہے تمہارے ہاتھ میں اس لیے میں چاہ رہی ہوں تمہارا گھر دوبارہ بس جائے میری بہن نے اپنے بیٹے کے لیے کسی رشتے کی بات کی تو میرے دل میں ایک دم تم آ گئی بلال کو تم نے ایک دو دفعہ دیکھا بھی ہے ہمارے گھر میں انہوں نے تفصیلن بات کی خالا جان ابھی تو پچھلے زخموں کا بھی مرہم نہیں ہوا آپ نئی راہوں پہ لگا رہی ہیں وہ افسردگی سے بولی زخم تب بھرتے ہیں جب ان پہ مرہم رکھا جائے اور اس زخم کا مرہم اس سے اچھا اور کوئی نہیں اور پھر کسی کم ظرف کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنے کی کوئی تک ہے بھلا خالا جان میں کسی کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی میں نے اس وقت یہ بات جانی تھی کہ زندگی حقیقت اور وہ بھی بڑی تلخ حقیقت ہے جب ماں کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کے ہتے چڑھی دکھ ہے شدید مگر تو پھر کیا اگر مگر جتنی جلدی فیصلہ کروگی اچھی بات ہوگی نائلہ نے کہا بلال بھائی کی بیوی شادی کے ایک ماں بعد ہی appendix پھتنے سے فوت ہو گئی تھی وہ بہت اچھے انسان ہے خالا جان مجھے کچھ وقت دیں میں سوچنا چاہتی ہوں وقتی طور پر ٹالا اچھا میں اگلی جمعے کو دوبارہ آؤں گی تم اچھی طرح سوچ لو اچھا ہائکا نائلہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے مسکرا کے انہیں رخصت کیا اگلے دن اس نے اپنی میڈم سے بات کی تو انہوں نے بھی اسے وہی باتیں کہیں جو نائلہ کی امی نے کہیں تھی وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہ تھی نہ ہی حالات نے اسے ان چونچنوں کی اجازت دے رکھی تھی اس لیے اس نے حامی بھڑ لی اور جمعے کی دن سادگی سے وہ بلال احمد کے نکاح میں آ گئی بلال ایک سلجہ ہوا وہ نفیس انسان تھا ہائکا نے اسے حرف حرف تمام حقیقت بتا دی بھئی تم نے بہت اچھا کیا جو ارماغان کو انفارم نہیں کیا تھا پہلے ورنہ مجھے کیسے ملتی وہ شرارت سے بولا تو وہ بظاہر تو مسکرائی تھی مگر اندر کہیں درد کی لہر اٹھی تھی ان کی شادی کو ایک سال ہو چکا تھا مگر آج بھی ان کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی بھئی جلدی کیا ہے ہو جائے گی اولاد بھی آسما لا پروہی سے بولی امہ کی طبیت ٹھیک نہیں رہتی انہیں شدید خواہش ہے دیکھو ارماغان اپنے پرسنل معبلت میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی ایک تو سر پہ تم نے میرے مسلسل ٹینشن آپا کی صورت میں بٹھا رکھی ہے انتہائی بدتمیز بچے ہیں ان کے ان کا کہیں بندوبست کرو پھر بچوں کا سوچنا میرا بچہ ایسا محول میں نہیں پل سکتا وہ سکتی سے بولی وہ کہاں جائیں ان کے باپ کا گھر ہے یہ ارماغان نے غصے سے کہا میرے بھی تو شوہر کا گھر ہے میں دو دن کیوں سکون سے نہیں گزار سکتی یہاں اور اس پہ تمہاری اور تمہاری امہ جان کی خواہش ہے کہ میں اس محول میں ذہنی مریض بنانے کے لیے اپنا بچہ دنیا میں لاؤں ہر وقت کی چیشٹیک اور کل کل اس سے کی وہ بھی تیز تھی تم زیادتی کر رہی ہو آسمہ خدا کے خوف سے ڈرو ارماغان پلیز مجھے مزید ڈسٹرپ مت کرو وہ کہہ کے کمرے میں چلی گئی اگلے دن ارماغان گھر آیا تو آسمہ چیخ چک کے امہ کو بدلہازی سے باتیں سنا رہی تھی آپا نے کچھ کہنا چاہا تو انہیں بھی ٹوک دیا بس بس آپ خبردار جو بولی تو یہی کیا کافی نہیں ہے کہ دو وقت کی روٹی آپ کو اور آپ کے بچوں کو مل رہی ہے یہ اس کے باپ کا گھر ہے آسمہ امہ نے کہا اس کے باپ اور میرے شہر کا گھر ہے اس کا باپ کبر میں ہے اور میرا شہر زندہ ہے اسے کوئی خوف خدا نہ تھا آسمہ تم بہت بدتمیز ہوتی جاری ہو ارماغان سے برداشت نہ ہوا تو اسے ایک تھپڑ اسید کر دیا وہ شوق میں آ گئی what تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تم نے مجھے مارا میں ایک لمحہ اس گھر میں نہیں رکوں گی وہ چلائی اور غصے میں کمرے کی طرف پڑھی آپ اور امہ دونوں کھپڑا گئیں ہائے اللہ ارماغان یہ تم نے کیا کر دیا ہے بیٹا اسے روکو خوامخہ تماشا بن جائے گا تماشا تو آپ نے میری زندگی بنا دی ہے امہ کھلاو اب پوتے پوتیاں دیکھ ارماغان میں تیرے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں اسے روک وہ بے وقوف ہے نا سمجھ یہ سب امہ ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی پہ ظلم کروانے کا نتیجہ ہے اپنی اس بھانجی کو بیہا کے لانے کی خواہش میں آپ نے مجھ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کروائی اسے اس کے نا کردہ گناہ کی سزا بے رحمی سے سنائی آج آپ اور آپ کی زندگی تماشا بن رہی ہے اسے الگ گھر کی تمنا ہے اور سن لیں مجھے آپ کی بھانجی کی یہ خواہش منظور نہیں ارماغان پہلی دفعہ پھٹ کے بولا تھا وہ چلی گئی کوئی اسے روک نہ سکا اگلے دن امہ نے ارماغان کو اسے لانے کا کہا تو وہ لاپروہی سے مولا امہ ابھی کچھ دن رہنے دے اسے ماں کے گھر ذرا دماغ ٹھکانے آ جائے اس کا اور مجھے بھی دو دن سکون کے گزارنے دیں وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی واپسی تو ناممکن ہو جائے گی اگلے دن اس ٹور سے چیزیں لیتے ہوئے اس کی نظر ہائکہ پہ جا پڑی جس نے تین چار ماں کا بچہ اٹھایا ہوا تھا ہائکہ کیسی ہو تم ایک ڈیر سال بعد اسے دیکھا تو دل یوں دھڑکا تھا جیسے پہلی دفعہ اسے دیکھ کے دھڑکا تھا اور محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی ٹھیک ہوں ہائکہ کی زندگی اس کے لہجے کی مضبوطی ثابت کر رہی تھی کہ وہ ٹھوکر کھا کے سمبلی تھی یہ یہ کون ہے دوسرا سوال بچے کے مطالق تھا یہ ہائکہ مسکرائی یہ میرا بیٹا ہے میرا سگا بیٹا مگر تم تو یہ کیسے ممکن ہے یہ ممکن تھا اور ہوا سبوت تمہارے سامنے ہے تم غلط کیا رہی ہو تمہاری ریپورٹس ابھی میرے پاس موجود ہیں وہ اردگرد کی پرواہ کیے بغیر چیخا مجھے تمہارے یقین اور بے یقینی سے کچھ نہیں لینا مگر حقیقت یہی ہے ڈاکٹر شازمہ اب بھی اپنا کلینک چلا رہی ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بند گلی میں قید ہو جاؤ گے جہاں سے نہ واپسی کا راستہ ہوگا اور نہ آگے جانے کا تب میں تم سے ہائکہ مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں ارمغان باولہ ہونے لگا ماتھے پہ پسینہ آ گیا میں احساس کر سکتی ہوں تمہاری تکلیف کا اوکے بائی وہ کہہ کے چلی گئی تھی مگر اسے تو جلتے ہوئے شولوں کے حوالے کر گئی تھی نا دہکتے ہوئے کوئلوں کا سفر تھا اور ایک ایک قدم تکلیف دے تھا نہ جانے کیسے وہ یہاں تک آ گیا تھا سامنے ڈاکٹر شازمہ کا کلینک کا بورڈ لگا تھا قدم تھے کہ منمن کے ہو رہے تھے یس اس کا نمبر آیا تو ڈاکٹر شازمہ نے پوچھا یہ تو وہی جانتا تھا کہ کیسے اس نے اپنا مدہ بیان کیا تھا آپ مسٹر ارمغان آپ کی مسٹر کو بھلا میں بھول سکتی ہوں you are so lucky کہ آپ کو اتنی great لڑکی ملی ڈاکٹر پلیز tell me about reports آپ کیا جاننا جاتے ہیں مسٹر ارمغان سچائی وہ جلدی سے بولا تو ڈاکٹر شازمہ نے تمام بات سچائی سے بیان کر دی پہلی دفعہ مہربان زمین ارمغان کیلئے دہکتے انگارے کے مانند بنی تھی آسمان تھا کہ بہرہمی کی آخری حدوں پہ تھا اتنا نہ ہو سکا کہ بجلیاں گرا دیتا زمین پہ اس کے لئے کھڑے ہونے کو ایک قدم نہ چھوڑتا اسے ہوا میں مولک تو گر ہی دیا تھا ارمغان مجھ سے بڑی قربانی کون دیکھا پگلا ہوا سیسا کان میں پڑا تھا بھائی ابھی تجھے احساس نہیں ہے کیونکہ تُو ابھی جوان ہے مگر جب بڑھاپے میں تیرے قدم ڈک مکائیں گے اور تیرے ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہونا ہوگا تب تجھے احساس ہوگا نجما آپا آ کے دیکھیں اولاد تو کیا بڑھاپے کا سہارا بنتی جو بننا چاہ رہی تھی وہ سہارا بھی چھن گیا میرے جیسے بدقسمتوں کے ہاتھ یہ سوقات پیار کی دولت کیسے لگ سکتی تھی کہ بیرے پاس قدر کرنے والا دلی تھا ہی کب ہائکہ ہائکہ آ جاؤ خدا کے لئے آ جاؤ ہر دیوار توڑ کے آ جاؤ کہ میں بلکل تنہا ہو گیا ہوں ارمغان مجھے پہلے تم سے محبت اب عشق ہے تمہیں اس لئے روک رہی کہ کہیں بکھرنا جاؤ ہائکہ کی آواز ذہن و دل میں گونجی ہائکہ میں بکھر رہا ہوں اسی عشق کا واسطہ آ جاؤ تمہیں نئی راہیں منزل پہ نہیں بند گلی میں لے جائیں گی ارمغان علی ہاں ہائکہ دیکھو آ کے میں اس مقام پہ آ گیا ہوں بند گلی میں آؤ میری بیبسی کا تماشا دیکھو مزاک ہائکہ بند گلی میں بند گلی میں تو تو وہ ایک لمحے بھی تاخیر کیے بگر ٹھہر ٹھہر کے بولا آسمہ شہباز میں ارمغان علی ولد شہزاد علی باقمئی ہوش و حواظ تمہیں طلاق دیتا ہوں ارمغان یہ تو کیا کہہ رہا ہے امہ نے بھاگ کے اس کے موں پہ ہاتھ رکھا مگر وہ ان کا ہاتھ چھٹک کے تین دفعہ بول گیا آسمہ تو سکتے میں آگئی تھی وہ گھر سے نکل آیا کہ وہ بھلا آسمہ کو کیوں سزا دیتا وہ ویسے بھی جاننے کے بعد اس سے الگ ہو جاتی بہت کم کسی کے ہاتھ ضرف کی دولت لگتی ہے اور وہ یہ دولت رکھنے والی کو کھو چکا تھا وقت پڑھ لگا کے گزرا تین آپا کو وہ ہر ماں معقول رقم دے دیتا تھا اور خود یوں ہی آوارہ پتے کی مانند پھرتا رہتا ایک دو دفعہ آپا نے ہلکے سے انداز میں اسے شادی کرنے کا کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کا ذکر کو نہ چھیڑا اس کی شدید خواہش تھی کہ ایک دفعہ ہائکہ اسے مل جائے تو اس سے پوچھے کہ اس نے اس کے ساتھ یہ تماشا کیوں کیا یہ خواہش اس کی پوری ہوئی وہ اسے پارک میں مل گئی جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی ہائکہ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اب بھی الزام میرے سر ہے یہی ضرف ہے آپ کا میں نے آپ کی خاطر کیا کیا اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا مگر آپ کا قصور بھی نہ تھا مرد اور عورت کے ضرف میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان میں بہرحال میرے شہر کا خیال ہے کہ آپ کو ان کے نصیب نے دھکا دیا تھا میرے بچوں کو اس دنیا میں آنا تھا اور انہیں میرا سہارا بننا ہے مضبوط اور طاقتور سہارا ایک لمحے کو وہ مغرور ہونے لگی تھی مگر یہ جس اسے پاک رب کی طرف سے ملی تھی خائقہ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اب بھی الزام میرے سر ہے یہی ظرف ہے آپ کا میں نے آپ کی خاطر کیا کیا مگر آپ کا قصور بھی نہ تھا مرد اور عورت کے ظرف میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان میں بہرحال میرے شہر کا خیال ہے کہ آپ کو ان کے نصیبوں نے تھکا دیا میرے بچوں کو اس دنیا میں آنا تھا اور انہیں میرا سہارا بننا تھا مضبوط اور طاقتور سہارا ایک لمحے کو وہ مغرور ہونے لگی تھی مگر یہ جز اسے پاک رب کی طرف سے ملی تھی اور بے وفائی بیرحال سزا ہے جیسے ارمغان علی کی زندگی اب اس کے لئے سزا بن گئی تھی